السلام علیکم ایسے والاکرین ویڈیو سارے میں جب آپ کو بکنے کے لئے مکرمی ریسیپی شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ میں چاکلیٹ کےک کو بٹر کریم کے ساتھ اسیمبل کرنا بھی بتاؤں گی سو سٹے ٹیون فر دیٹا اور لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو سو سب سے پہلے میں نے بٹر لیا ہے بٹر آپ کا سوفٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ ملٹ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہ ہو اس طرح سے میں آپ کو سپون کے ساتھ سکراب کر کے دکھا رہی ہوں کہ بٹر آپ کا اتنا سوفٹ ہونا چاہیے ادروایز آپ کی بٹر کریم جو ہے وہ سہی ہے سو نیکسٹ میں بٹر کو یہاں پہ بیٹ کروں گی سلو ٹو میڈیم اور میڈیم ٹو ہائی سپیڈ پہ سب سے پہلے اس کو سلو سپیڈ پہ بیٹ کروں گی انٹل کہ یہ سوفٹ فلفی اور ایک کریمی سا اس کا ٹیکچر بنجے and make sure that کہ اگر آپ کے دیورنگ بیٹنگ اس کی جو ٹیکچر ہے وہ ملٹ ہونا سٹارٹ تو آپ نے اس کو ٹین ٹو فیفٹین مینٹس کے لیے یا فائف ٹو ٹین مینٹس کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے کہ یہ تو سیٹ ہو جائے دن آپ نے اگین اس کو بیٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے اس کے نیچے اس باؤل کے نیچے جس میں بٹر ہے اس کے نیچے آپ آئیس بیگ رکھتے ہیں تاکہ جو آپ کا بٹر ہے وہ ملٹنا ہو اور سہی سے بیٹ ہو جائے ایک اچھی سی ٹیکسچر اس کا بان جائے سائٹس اس کی ساتھ ساتھ کلین کرتے جاؤں گی اور اس کو اگین بیٹ کریں گے تاکہ جو ایکوالی سارا بٹر ہے وہ بیٹ ہو اور ایک اچھا سا اس کا ٹیکسچر بن جائے آفٹر 5 ڈو ٹین منٹس بٹر کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس پوائنٹ پہ اب میں اس میں پاورڈڈ شوگر ایڈ کروں گی 2 کپس اگر جو شوگر آپ کم لے کھاتے ہیں تو آپ اس میں 1 ڈا ہاف کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں انف ہوتی ہے 250 گرام بٹر کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ اس کو آپ نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے ہاف ہاف کر کے ایڈ کرنا ہے شوگر اس کو تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے دن ادھر ہاف جو ہے شوگر وہ ایڈ کرنی ہے اس سے یہ ہے کہ آپ ایزیلی اس کو ہینڈل کر لیتے ہو مینج کر لیتے ہو اور جو شوگر ہے وہ پروپرلی ڈسولو ہو جاتی ہے بٹر کے اندر سو سیم پروسیجر کے ساتھ سائٹس کو کلین کرتے ہوئے اور کٹ ان فولڈ کرتے ہوئے مکس کر کے سپیچولا کے ساتھ جو بٹر ہے اور شوگر ہے وہ کمبائن ہو جائے تھرڈ پر میں اس میں میں نے ایڈ کیا تھا وانیلا ایسنس ون ٹی سپون اور لاسٹ میں میں نے اس میں ایڈ کیا تھا کوکا پاوڈر کوکا پاوڈر میں نے وان بائ فور کا پیٹ کیا تھا کیونکہ میرا تھوڑا رچ فریور تھا اس لیے میں نے وان بائ فور کا پیٹ کیا اگر آپ لائٹ کوکا پاوڈر یوز کر رہے ہیں تو آپ وان بائ ٹو کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کیا مکس تک کہ ہو جائے سارے انگریڈینز کمبائن ہو جائے دن مائی بٹر کریم اس پرفیکٹلی ریڈی اس کو تھوڑا در میں نے سیٹرنے کے لیے فریج میں رکھا تھا تب تک میں نے جو کیک کے سپنچز ہیں وہ ریڈی کر لیا تھا اس کو سوک کر لیا تھا اچھے سے ملک کے ساتھ آپ شوگر سیرب بھی یوز کر سکتے ہیں دن میں نے اس کو پائپنگ بیگ میں ایڈ کر کے بٹر کریم کو تاکہ آپ کے لیے ایزیلی مینج ہو جاتا ہے جو بگنرز ہیں وہ ہمیشہ پائپنگ بیگ ہی یوز کریں اسیمبل کرنے کے لیے اس کی فلنگ کرنے کے لیے کےکی یا پھر فراسٹنگ کرنے کے لیے اس کو اچھے سے میں نے سپیچولا کے ساتھ ایون کر دیا تھا سپریڈ کر دیا تھا دن اس کے اندر میں نے تھوڑے سے جو ہیں وہ چوکلیٹ چپس ایڈ کیے تھے سپنچ ہے اس کا جو لیئر ہے وہ رکھ کے تو اس کو بھی سوک کیا ہے سیم پروسیجر کے ساتھ اور دن میں کرم کوٹنگ کروں گی سب سے پہلے اور اس کے بعد اس کو تھوڑے دیر کے لیے فائیف تو تین منٹس کے لیے فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے تاکہ پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا فراسٹنگ کے دوران سو اب میں پائپنگ بیگ سے ہی فراسٹنگ کروں گی بہت ایزی ہو جاتا ہے میں اس بھی کریئٹ نہیں ہوتا اور آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے اس کو فراسٹ کرنا اس کو ہینڈل کرنا پہلے میں نے پائپنگ بیگ کے ساتھ ساری جو کریم تھی وہ سائیڈ پہ کارنرز پہ اوپر ڈاپ پہ اور جہاں جہاں کریم نہیں تھی وہاں لگا لی اس کی ٹرم کورٹنگ کر لی دین اگین میں نے جہاں جہاں کریم نہیں تھی سپنج نظر آرہا تھا یہاں پھر جو ایکوال نہیں تھی سائیڈ اس کو ایکوال کر کے اور پھر میں نے سپیچولا کے ساتھ اس کو ایکوال کیا دین اس کو سکریپر کے ساتھ سائیڈ کو کلین کیا کلین کرتے گئے اور ساتھ ساتھ میں اس کو نیٹ کرتی گئی فراسٹنگ کی ڈیٹیل ویڈیو میں اپنے چینل پہ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اور اس کے علاوہ میں اس کا لنک بھی ایڈ کر دوں گی اپنے ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں فراسٹنگ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا در کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا دین اس کے اوپر اب میں کسی بھی کٹر کے ساتھ آپ یہاں پھر جو کوکی کٹر ہوتا ہے بڑا والا یہاں پھر جو آپ کا سمال مولڈ ہے ون پاؤنڈ کیک والا اس کا میں نے جو اوپر والا پارٹ ہے وہ لیا ہے اور اس کے ساتھ مارک کر لیا ہے تاکہ میرے لیے ایزی ہو جائے اس کی فلاورز بنانا کیونکہ میں نے کراؤن ٹائپ اس کی ڈیکوریشن تھوڑا سی کرنی تھی اوپر اور اس کے علاوہ اس کے اوپر میں نے فلاورز بنا دیے اینون نوزل کے ساتھ جس کو روز نوزل بھی کہتے ہیں اور اسی نوزل کے ساتھ میں نیچے اس کے باٹم میں سٹارز بنا دوں گی اور اسی طرح سے آپ مرضی سے بھی اس کی ڈیکوریشن ہوگا کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سب سے ایزی اور سیمپل ڈیکوریشن میں بتاتی ہوں تاکہ جو بگنر سے ان کے لیے ایزی ہو جائے سو اس کے سینٹر میں جو کے کے کرمز ہوتے ہیں جو لیئر ہم اوپر سے کٹ کرتے ہیں ایکسٹر اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا کرمز اس کے ریڈی ہو گئے تھے اور وہ میں نے اس کے سارے سپریڈ کر دیتے سینٹر میں سو آئی ہوب دات یو لیکس ویڈیو ایس ویڈیو ایس ویڈیو موسیقی